تیری نسرت کو اتر سکتے گا گردو سے کتارن بر کتارن ایک انہوں آکے آسان کہ چلو سانو نہ پڑو مولوی دیگل نہ پڑو تو انہوں حضرت کرم سعادی دسیہ لڑپو تو سعال حضرت بھی دسیہ دسیہ لڑپو میر علی شاہ صاحب بھی نسیہ لڑپو اوہ میں کا وڑکہ مرنی حضرت اقبال بھی پوچھلائے بہ انہیں کی آکھیں چار بندے سے کٹھے کر کے ان کے ساتھ لڑپو تو نہیں پتا ڈرون کی دیکھو لے آسان کہ امریکہ کھولو ڈیسی کٹر بم کی دیکھو لے امریکہ کھولو ٹکنالوجی کی دیکھو لے امریکہ کھولو پاگل ہو گئے ہو سینسی نہیں مولوی کو امریکہ نے ٹکنالوجی کے ذریعے وار کیا ایمن زواری نے کابل سے ایک گھر سے کھڑکی سے مو نکالا تھا مولوی جاہل مولوی اس نے تو صرف مو نکالا امریکہ نے اس کو اٹیک کر کے گھنی پہ بھونکے رکھ دیا مسجد میں بیٹھ کے تم ہوشیار ہو جاتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے چار آدمی سامنے بیٹھے تو تم پکڑے نہیں جاتے اور ادھر آپ دیکھو وہ اسامہ بن لادن ابتباد میں تھا پاکستان کی ریڈار کو پتہ نہیں چلا رات و رات اٹھا کے لے گئے اب تک پتہ نہیں ہے مارا کھا ہے اس کو اسا کہ جی گالتے ٹھیک ہے تو دو جواب اسا کہ جی تھوڑا جی اساڈی بھی سن لو جی اگر تو آنے بیٹھ کے سنننے دا مادہ ہوئے اسا کہ دوروبائے کے اے تیر مارنا ڈکنالوجی دیگر یہ وار کرنا یہ تکم سکھ ہے گرچ گھوش کے گھوش کے اور دشمن کا گریبان پکڑ کے اوہ مولوی ہے گلنا چھوڑ دے ہو اسا کہ جی فکی بابے نے دیتی فیضاباد فکی دیتی پجابی اچھ اثر ہویا امریکہ ویچ امریکہ دے ویچ میں آکھے جی ایک ماں نیک ماں دی جھولی اچھ پلے ہاتھ دی مطار بولی امریکہ دی سٹیزن امریکہ دا تعلیم امریکہ دی دنیا دا سب تو خناس اسلام داو بغیر اترین دشمن سلمان رشدی امریکہ دی آکھے جی امریکہ دی اجنسیاں دی بغل ویچ کھڑے میڈیا لگیاو رہے تحفظ موجودے حضور دی عزت ناموس دے اس مجاہد نے اوہ میں کا چکری چو نہیں گیا اوہ ایس پنڈ چو نہیں گیا اوہ پنجاب ملتان پنڈی چو لاور چو نہیں گیا افغانستان چو پاکستان چو نہیں گیا بایا کہ اوہ اس گھر ویچ پیدا ہو کے انہیں دشمن رسول نے پکڑ کے پندرہ سیکنڈا ویچ بارہ خنجر انہیں مارے نے بارہ خنجر امریکہ اس بات تحقیق کر رہے ہیں کہ پندرہ سیکنڈز بارہ خنجر مارن والا بند ہے جاگ رہے ہو جڑا بندہ ستے ذرہ ہو دے لئے اجتماعی دعا کر لئے اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشاہ دے مصادر اچھا تو انہوں ایک مشورہ دے ہیں مخلصانہ جدو محفل دا انوان ختم نبوت ہووے نا اے ڈھلے بندے نہ آیا کرو مرو لمحے پاہ جایا کرو گھر آن دی کیڑی لوڑے انوان ختم نبوت ہے نا دے فر لمحے پہنے لے بندے تو اڈی میر بانی نہ آیا کرو پر چاہ پی کے لٹ لٹ چاڑ کے گھر ستے کرو او دو آیا کرو تو پھر دسیا کرو اسی ختم نبوت لے ہاں یزی جڑا بندہ پریشان ہے تھوڑی جی دیر بوتا تلے رکھے باقی جوڑا محبت نل بولو ایک باری پھر بولو ایک باری پھر بولو او کو چلو آس پاس دے محول تو مرو رنگ پکڑ لیا کرو تو اڈی ہاں آس پاس چی ہو جا لوگ بھی ہیں جنا دے ہاں اونا دے مخصوص وارڈنگ استعمال کیسی جائے تو ہاں ہاں واں واں کر دے نے تے تجھا ختم نبوت دے اینجا ہاں ہاں تے واں واں کرو تا کونہ نو پتہ لگ جائے اے ختم نبوت لے ایجے لے زندہ بار زندہ زندہ بار زندہ ہاتھ چپا نبی زندہ تو ہاں نو ایک نمی تاقیق دسا ازمال ہے نا جیڑا بندہ نارا لانا لینو مڑ مڑ ویکھے او دے بارے میری تاقیق او بندہ پہلی واری چنگی تھا تے پھسے ہے نارا لانا لینو جیڑا بندہ لینو پھر کے ویکھے نا سمجھ لاؤ بھی جارا پہلی واری ہے او دے کل دو چیزاں بچانی ہیں جیب تے جتی باقی درہ محبتنل بولو ایک باری درہ پھر ٹرائی مارو میں دو باری پوچھے ازرال اللہ مانو میں انوان کیوں نے کہ ختم نہ بہتا میں پہلی باری ویکھے ماشاءاللہ بارش نہ لگے فصلہ ٹھر دیا نے پتھر ٹھر دینا ہے پہلی باری بندے بھی ٹھر دینا ہے اب مدینے جاؤ تے واپس نہ آؤ کئی آمین دے ماملہ جوی ٹھنڈے پائے گئے ہیں ساڑھے خطیب سید شبیر حسین حفظ آبادی علیہ رحمہ فرمان دے صاحب میں مدینے گیا تے تھک بچہ ہوں دا سی منڈا منڈا نات پڑھ دا سی تو پڑھ دا سی مدینے جاؤں وہاں موڑ کے ناما اللہ ولو من مدینے ٹکر گیا میں دس ریال دیتے میں کہا او نات سنا تے میرے پیرنٹ ایک پہندہ شاہ جنی کے نی کے بچے نے اتھے قبول ہو جانی ہے جاگ رہے ہو ایک وقت جانا پھر ہولی جیہ بولو پھر ہولی جیہ بولو عرض ایک ہے کہ سندسن ہے کہ حساس مسئلہ کی یہ ختمے ختمے اور اوہ انشاءاللہ آگیا وقت خودی وجہ کہ کفر پریشان اس واسطے ہے اتانت انویسٹمنٹ دے ذریعے سب تو زیادہ توڑے میرے ہاں سماجی نظام برباد کرنا چاہ رہے اوہ دا وڈہ ٹارگٹ ہے کیونکہ مغرب اندر نظام ہی ختم ہو چکے خانگی سسٹم ہی دم توڑ چکے اسلام دا جڑا مقدس خوبصورت سسٹم نے اوہ دے بچ بہترین سسٹم ہے سماجی نظام معاشرتی نظام اور جڑا ساڑے گھان اے رشتیاں ناتیاں والا خوبصورت نظام ہے نا خانگی دنیت کی تنی ماما اوہ دا احترام بابا اوہ دا احترام چاچا بائی اینہ دے اوہ سے ختم ہے سسٹم ہی کوئی نہیں اوہ چاندے نے ختم ہو گئے اور اے اس سے لیکن جتے کفر ایسوے لے اینڈ او دی ہو چکی اوہ واپس لوٹنا چاند ہے اوہ جدو لوٹے گا واپس اوہ نہ داتے کیونکہ گراؤنڈ ہی گندی ہوئی پہ یہ او لوٹ نہیں سکتے مسئلہ یارہ سال دی بچی یورپیچ ماں بنیئے اوہ جسن منائے یارہ سال دی بچی اوہ جسن کی منائے کیسا نکی ماں آسرج پیدا کرتی ہے سڑا میں آرہے لیکن سب تو بڑی جڑی رونی لی افسوسناک خبر اگلی ہے کہ اوہ جڑا بچی دی جھولی وچ اوہ نو مولود آیا ہے اوہ دے سگے بھائی دی بدکاری دی وجہ نال آیا ہے یارہ پرواہ کوئی نہیں اقید ہے ادھر کوئی پرواہ نہیں ہونتو سن دسو بیجیس مغرب دس سسٹم اس قدر برماد ہو چکے کہ سگا بھائی تو بین محفوظ نہیں اور وہ جشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں اے تو سا انو مصطفیٰ دے دین دی برکات نال اپنے باپ بھائی بھدرگاں دی تربیت دی صورت اجوے کو تو آڈے میرے پینڈچ کالج یونیورسٹی دی وین آوے گھر دی بیٹی بین نو وین تے سٹاپ تک چھوڑن لئی بابا بڑا بھائی موجود نووے فیڈر پیمن والا بھائی اپنی آپی دا ہاتھ پکڑ کے وین تک جاوے اس بھینڈنوں کو چھوڑنے آپ نو کنہ مضبوط محسوس کر رہی ہوں تھوڑا جہا ہو رہولی بولو یہ ہے اسلامی نظام وہ کتنا مضبوط کر رہی ہوں پتہ ہے میرا محافظ ہے اگلی گل میں سن لو ساڑھے ہاں پس نے دینے چک تماشا بیکھتے تو سا میرا جسم میری مردی اچھا او جیڑے وچھ قطبے سن بڑے خطرناک سن کئی ایک قطبہ اے سی کہ باپ سے ازادی چاہیے میرا جسم میری مرضی اے انہذا لوگوں سے اے دے زیر تیت سنسارے انوان باپ سے ازادی بھائی سے ازادی پہلے اے انوان پڑھ کے توڑی طرح میں بھی بڑا رنج ہویا بڑا غصہ آیا میں توانوان دے ہر مسلمان پھر میں تھوڑا جہاں دے تک دور کی تا پھر میں نونان الحمدردی ہوئی توڑے واسطے بھی حیران کون خبر ہے میں میرے ورگا تتمیز آج دا پھر میں نونان الحمدردی او کیویں جی میں تسی خموش ہو گیا پریشان ہو گیا ایمیں اگلی ہے نہیں میں نو حمدردی تا ہو یہ کہ سوشل میڈیا تو جدو میں اگے تک تحقیق کی تھی میں نو پتہ لگیا کہ او بی بیان جس محول اچھ رہ رہیانے تھے پلیانے بڑیانے دین تو دوری دی وجہ تو اپنے پیوکو لوت اپنے لباس تھے اپنی بغیرتی دی وجہ تو اپنے ویرہ کول محفوظ نہیں سیپڑو کیس پہنے بہنٹ بیرات پیوت دی دے ظاہر ہے جس معاشرچ جس گھرچ دین نہیں دینی تازیب نہیں او تھے رشتے آنڈا ہسرام نہیں ہے او تھے نہیں پتہ تساں در صور پچھلے دینے دبو چودری دی ویرل ہوئی سی یعنی او جڑے ڈراما چلے ہی سی اے جڑے پچھلے دینے ادھا کار نالو دی بیگم کھڑی یعنی ایک ایک کلاس ساڑے موجود ہے سیلفی بڑھانے لگیاں یا بیٹھنے لگیاں او کوشش کر دینے کے بیٹی بین او دی کس دن البیٹی ہوئے گی بیوی اوپر کھڑا ہوئے گا یعنی جدو اس دی پوزیشن آجے پھر سمجھ لو انہوں تمیز ختم ہوگے یہ بین بیٹی دے مقدس رشتے دی انہوں آیا ایخت میں یا جس معاشرے اندر تھوڑا جہاں آسان کر دینا کہ جس معاشرے اندر اگر کو بیٹھا وہ محسوس نہ کرے کہ انہوں کرنا بھی نہیں چاہیدہ اگر کرے تھے تامی بغیراتے نہ کرے تھے تامی بغیراتے جیڑا اس فکر نال ہے اصد عمر ورگا کمینہ بندہ جو اپنی بیگم نال پبلک پلیس تے نچے مطلب او اس قبیلے ویچے شریف گینے آجانے ہیں بھر ڈبو تے چلو نچے چلو تے ہی نچے نہ لی دا لیکن اصد عمر ورگا بندہ اپنے پتر دی شادی دو تے اپنی بیوی نال برادری ایچ نچے تساند سوہ سا جیڑے پینڈو لوگا یا شہری لوگا ہاں ہی ایف وڈ کار سکتے جیڑا بندہ پریشانہ تھوڑی در موتا لے رکھے تھا کہ میری گاللے چھ رکابن پیدا نہ ہوئے وہ بولو تے صحیح یعنی نچنا اور جیدی دھی نچے پبلک ایچ جیدی دھی نچے اور وہ مطبین نچے ایدہ مطلب ہے او بھویں کسے چوکتے نچے نچاوے ایدہ مطلب ہے او کلاس پوری اس کلاس دا حق بن دا ہے کہ او میرے باپ تو ازادی میرے بھائی تو ازادی تجربہ تو کر لے جا اپنے گھر جا کے اپنی بیٹی بھینڈ نو پوچھ کے تیرے نزدیک باپ تے بھائی کونے او قسم خدا دی تیرے قدمہ نہ لپٹ کیا کہے گی میری چھت دا نا میرا باپے میری مضبوط دفاع والیاں دیواراں دا نا میرا بھی او پوری کلاس دے جیڑی اس فکرے برباد ہو چکیے اللہ دی عزت دی قسم ہے او پوری کلاس دے او پورے معاشرے نو برباد کرنا چاہ دیئے اگر او برباد کرنا چاہ دیئے تو پھر تیرا میرا حق بن دے کسا دین دے ہر پہلو دا حسن اپنیاں نسلا میں چھ منتقل کر کے دس یہ محمد پاک دے دین ورگا کائنات اچھ کوئی دین نہیں اوز کلاس دا پینا جملہ کیے مولوی کو سینسی نہیں ہے ایے تیجارت میں مذہبی کارڈ کہاں سے آگیا بھئی کاروبار میں مذہب کو کیوں لیے پھرتے ہو بھئی سیاست میں مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنے لے گے اصا کہ توڑی گرڈ ٹھیک ہے تھمکے لامان علی جب پتردکی حق کے مذہبی کارڈ استعمال کرے بھئی ہولی ہولی بولو گنگروہ دی جھنکار نچھنا لے جب پیارے پتردکی کا میں مذہبی کارڈ استعمال کرے بولو تے جیسنو لوری ماں نے دین دی دیتی ہے او دا حق بن دے کے او گل ہی مذہب نہیں کرے او گل ہی دین دی کرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اوہ لہا کریے یہ دو کائنات محمد پاک دا دین غالب آئے گا میرا حق بن دے میرے باپ دا بھائی دا بچے دا بھتی جے بھانجے دا عزیز دا نمازی دا مکت دی دا پیر دا او جس مہدان جھ کھڑا ہے اوہ کھڑا ہو کے دس سے ہے لوگو میری ماں نے منو گھنٹی دین دی دیتی ہے میں گل دین دی کرنی ہے باپ نے حلال کمائی نال تربیت کی تھی ہے میں گل دین دی کرنی ہے یہ دا لوگاں تو جناب رشوت لے رہے آئے ہو سرام خور دا کی توک کے او مذہبی کارڈ استعمال کرے یہ دا پہ غیرت سود پہ آکھان دا دا کی توک بن دا کے او مذہبی کارڈ استعمال کرے یہ دا امریکہ دے اشاریاں دے اپنی تازیب دا سودہ کر چکے عوضہ کی حق بن دا مذہبی کارڈ استعمال کرے یہ دا پہ حیائی بدکاری بے غیرتی دے محول پر موٹ کر رہے ہو دا کی حق مذہبی کارڈ استعمال کرے یہ مذہبی کارڈ دے استعمال کرے انہوں مانیاں کھے بچیاں تیرا جیناوی محمدی عربی دے دین لئیے تیرا مرناوی محمدی عربی دے دین لئیے مذہب دی گلو کرے گا جنے اپنا وطن جنے گھر جنے بچے ہیں مصطفہ دے دین لئی قربان کی تینے وہ چوکاں چے سڑکاں ویچ کھڑا گو کے بھاویں سابق چیس جس چیف جسٹس بھاویں کبیلا تیم دا سردار بھاویں بین اللقوامی تاجر ہوویں وہ سب کچھ چھوڑ کے مصطفہ دیا قدمہ ویچوا ہوویں جے پھر سامنے بابا وی ہوویں گل خضور دے بار اتنا زیبہ نکلے اس دور سا بین اللقوامی تاجر پیو نو دھکا دے ہویں رسول مختار تک گل پہنچے فرمایا سنیائیں باپ نو دھکا دیتا ہی عرض کیتی ہے تلوار کو نسی میں تے میں پرخ کے اڑا دے دا فرما راز کیے اس ٹو پہلے کے صدیق جواب دے دے پروردگار نے آیت نازل فرمائیے لا تجھد خومن یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون ملحب دلالہ ورسولہو ولوکانو آبائہم او ابنہوں او اخوانہم او اشیرال پلنگ المنزل اے علماء دیگن نہیں ہے ایک ہو پیران اعزام دی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایک ہو مفسرین و مفقرین دی آراؤ تشریح نہیں ہے ایک پاک پروردگار دا قرآن ہے یا دو بات نبی دیاوے ہو ٹائلاغ کرن والی ہو یا دو بات نامو سے رشالت دیاوے یا دو بات عزت و مقام مصطفیٰ دیاوے ہو دو خیرت حمیت صدیق دیبار کا ویچو خیرات لیل ہو پتہ چل جائے گا نامو سے رشالت دا فلسفہ کیے یا دو بات ختم نبی دیاوے ہو پھر غیرت حمیت دا فلسفہ خیرات جناب عمر دی تیلیز دیل ہو عثمان غنی دیل ہو حیدر کرار دیل ہو اور جناب شاہ سوار کربلا پاک حسین دیل ہو پھر ماں دی لوری دی اشر نال پیو دی تربیت دی اشر نال گرج دین دی برکات دی اشر نال پھر ایسا محول سامنے آئے گا بچہ انجینئر ہووے گا یا ڈاکٹر پیلٹ ہووے گا یا جاج وزیر ہووے گا یا مشیر اوہ تیری حلال کمائی تیمہ شب زندہ دار دی لوری آدھی پرکات نال ایسا محول پیدا کرے گا اگر تربیت چنگی ہووے گی اپنے دور دا پینل اقوامی وکیل کیوں نہ ہووے محمد علی جناد روپ اس نظر آئے گا اپنے دور دا پینل اقوامی فلسفی کیوں نہ ہووے حضرت حکیم علمت اقبال دے روپ اس نظر آئے گا یا دو تربیت قرآنی ہووے گی یا دو اثرات شریعت دے مرتب گھومن گے بیٹا خان کا نشین گھومن گا حضرت سیدنا میرے علی دی صورت اس نظر آئے گا خان کا نشین گھومن گا حضرت سید جماعت علی دے روپ اس نظر آئے گا پھر عوض اثرات مرتب گھومن گے بیٹا جناب والا حضرت خیر آبادی دے رول پلے کرے گا پھر سید کی پایت علی کا فیدہ کردار ادا کرے گا پھر بیٹا تیرا پرفیسر ہووے گا نور بخش توکلی علیاس برنی دے رول پلے کرے گا پھر بیٹا جج ہووے گا جیاؤل امت محمد کرم شاہ اظہری دے رول پلے کرے گا پارلی بینٹ دے ممبر ہووے گا قائد ملت نورانی دے کردار ادا کرے گا سینٹ دے رکن ہووے گا مجاگد ملت نیازی دے کردار ادا کرے گا وہ سائنٹسٹ ہووے گا حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر دہا رول پلے کرے گا پولیس ملازم ہووے گا غازی منتاز حسین قادری دہا رول پلے کرے گا یورپیان نیسینیلٹی گولڈر ہووے گا غازی تنویر قادری دہا رول پلے کرے گا یورپن کوالیفائیڈ ہووے گا غازی آمیر عبد الرحمان چیما دہ رول پلے کرے گا مفسر ہووے گا سید ابو لسنات قادری دہ کردار ادا کرے گا امام مسجد ہووے گا سید خلیل قادری دہ رول پلے کرے گا اوہ ٹٹی چٹائی تے بیتے زارہ با یزرے وہ پڑھا ون والا امیر المجاہ دین ہووے گا حضرت امام خادم حسین رزویدہ رول پلے کرے گا سول اللہ لبائی 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 یار سول اللہ اوہیلا قریب ہے ساڑھی گل نہ سونڈ اقبال نے آکھے اوہیلا قریب آ چکے آئے جدو کائناتے آلام اندر محمدی اور عبد الدین دہ غلبہ ہوئے گا پھر اوہا کتا چکے آئے ات کو فرطا ہی تے ٹوٹل انویسٹمنٹ لنڈے دے انگریزان تے مومبتی آنٹیاں دے بغیر تاں دے کردار دے ٹھرو اس ملک تقسیم کر کے اپا حج کرنا چاندہ ہے نظریاتی طورتے کمزور کرنا چاندہ ہے لیکن پریشانیے بے اتنی انویسٹمنٹس دے باوجود چند بزاری عورتہ نکل کے آن دی ان میرا جسم میری مرضی وہ نا دی انویسٹمنٹس ویلے کشم خدا دی خواہکت مل جاندی ہے جدو کوئی کتا بھونک دائے پھر خواب محسین رزویدہ خیرت مدلش کر میدان جھ کھڑے ہو کے رکھی شکھی کھا کے پاتے پرانے کپڑے پا کے پیزہ باد دیا یخ بستا ہواوا اندر دشمن دیا کھچاک پا کے دیکھو وہ خطر کہہ رہے ہوند ہے ہماری سانس رواں ہے جب تک نبی کی مدگو سنا کرے کے رکول میں جب تک لہو ہے پاکی نبی 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 ہم سلام سلام اس گلت پریشان میں تحقیقہ ہوئیاں کر رہے نا سانے مڑ کر سانو کوئی پریشانی نہیں دی ساڑھا کوئی بھی ساڑھے ملک دویر اجنسی ادارہ قسم خدا دی تسان دستو سانو او بندے بھی یاد نے جنہ داڑیاں تے بھوٹ رکھ کے نوجوانہ تے تشدد کی تی سانو وہ یاد نے جنہ تشدد کر کر کے دیوارہ نال پتک پتک کے مارے آ لیکن میں نو دستو غیرت مند لوگو تسی اللہ دکھا رہے بیٹھے ہو ہیک نوجوان دست دے ہو جنہیں اوے لوگانو پچان کے چوکے جنہوں نے نشانہ بنایا ہوئے انہیں کیاچی چھوڑ دیتا تو اڈی اپنی نوکری دا مسئلہ آئی سادہ اپنی نوکری دا مسئلہ ورنہ باگ کلام دیا ہوئے جیڈہ مرضی نیازی کھاں بندہ روے پھنکار بولند انگریزی بولے تو بھاوے پجابی بول ہوئی آئی جی وہ فلانے ہیں انہیں ساڑے ساڑے نکنے کے بال بول دے نہیں لیکن ہم نے کبھی اداروں کو شخصیات سننے لکھا رہا جتنا کچھ تمہاشات تم نے کیا مبھول چکے ہیں سب کچھ بجا کیونکہ مشن نامو سرے سامنہ سرے کون تسی کہہ رہے ہیں انہیں کیو پکر دے ہو دو انہیں کیو پکر دے ہو چادر بھول گئی چار دیواری میں محبت نال پہ آنا میتھو انہیں چینلیں نہیں بھی کچھ چادر چار دیواری ہو نہیں ہے تبایف آنڈی کو چار دیواری ہو تیکھ گھنگروہ دی جنکارت پلڑا والے آنڈی کو چادر چار دیواری ہو ازاکت چادر چار دیواری دی جا لولو سجدی ہے کمینیا جنہوں ممبر تو گسیدی ہے جنہوں مسیح تو گسیدی ہے مرے وہ دا حق بڑھ دے تیرہ دی لیکن اسی آنے کوئی بات پھر رکھنے بھول گیا لیکن آہ دل پچھو شروع کر آسیہ کو بہن بنا کے کس نے بیچا یہ نہ صرف توشہ خانہ کو شروع کر دیا سانے توشہ خانہ سارے ہاں جو جو بغیرتی کیتی ہے مٹھے نہ ہوئے کرو اے پوچھے کرو ملک کا وقار کس پتے نے بیچا قومی سلام کی جس کمینے نے بیچی آفیہ صدیقی کو کس بغیرت نے بیچا آسیہ ملونہ کو بہن بنا کے کس بغیرت نے بیچا اے ملک کس کو کس نے بیچا نراتی نہیں دیا یہ پوچھا کرو انہوں کو باتاں دیا دین قرآن اسا ملک کے چا ساڑیاں وڑیاں دیاں کبران یہ تھے نہیں اور ساڑی نسل دا مستقبل بوس دل بندہ تھوڑے جو مو تلے رکھے تک کہ میں نے گل کرنے کے سانے توجہ ہے کہ نہیں اسے تھیں اے تھے رہنا ہے گل میں کیا میں آردی کرو یا دو پات دشمنہ دیاوے پی رونا نو دسو اے پروسی ملک اندر ایک مسلمان نے ایٹم بم بنایا ہندو ملک نے او دے نام تے اکیڈمی او تھے بنای کئی کنالے چھے گٹھنے آدھے بل چل کے مودی اوس اکیڈمی بچ لیا اوس اکیڈمی سے عبدالکلام آزاد ادھے نام تے انہیں اکیڈمی بڑھا کے او دے ویچ ہو گیا ساڑھے گانجی نے سائنس جس سائنس دان نے توانو ایٹمی پاور بنایا یہ تب بغیرہ تو جنازے تھی نہیں گیا آخری دو چھا آخری چند سالہ ویچہ حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ لے تے قربانی دیا جو گے پیسے کونی سمسے میں اپنی گل کرنا میں علماء دے قدرہ جے چوکی دارا میں ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ لے دا عرص منہ دے میرے نزدی کو حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر کہ سلام اس ماں دے پتر نو سلام اس باپ دے لکھتے جگر نو سلام اس غیرت مند امام نو جنہیں جا کے ہو دے ہاتھ چم کیا کیا کتے انو کی پتا ہے تم بنانا لے عبدالقدیرہ تو کونے ہاں 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 میرا اپنا مزاج ہے میں اسلام باج جا ہوا ہے تو میں حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ لے دے مزار شریف تو بغیر نہیں ہاں گا بست دل بندہ تھوڑا جا مو تلے رکھے باقی درہ باپ دلیں ہاں سی اپنی گل کرنے کوئی اور یہ تقاضی کرے ہم ملکوں تو ساں کون ہو تو اڈا پوزیشن کی یہ تو ساں دیتا کی ہے ملکنو اساں سب کو چھتے دائے کے بیٹھے تجربہ کر کے بیک لے اللہ نہ کرے ہو جا وقت آبے اساں پھر چاپی آکے نہیں گل اساں پھر ٹکڑے کر کے گل توجہ کہے نبید پیارے غلاموں میں پھر مشورہ دے آنگا تھوڑا جا نرم دلالے بیٹھے ہونا اللہ دن آجے انوان پڑھ لے کرو موڑایا کرو ختم نبوتوں میں تن آیا کرو کیونکہ ڈلے بندے میرا دل کردے میں اتھے جا کے منت کر کے آنکے اللہ دن آئی لمحہ ہی پہ جا تیرے اتھے کو چٹی چادر پا دے گی باقی ذرا محبت نل بولو ایک بار ذرا پھر بولو مسئلہ اے جہ مصطفیٰ دیزت نموس دا یہ دیواستے میدان سجانہ پیندہ ایک گھر بے کے دھواں ماں نالنی چل دا اے نالیاں تے سڑتا تے بوٹ دے میں نالنا موسے رسالہ دے مسئلے حل نہیں ہوں دے حکمرانہ دیاں گڑیاں گھوپاں در طرح نچڑ نال مسئلے حل نہیں ہوں دے پارٹیاں بدل بدل کے سنائل بدل بدل کے جناب والا اے مسئلے حل نہیں ہوں دے اوہ سنیے ہو ایک باری تُسا بھیجی آئی قائد ملت امام نورانی نو رب دی قسمیں قائد استعمال میں ستوڑے کلو لے تُسا دستو بے جیس ملک اندر خسریاں دا بجٹ ہوگے کنجناں دا بجٹ ہوگے کنجریاں دا بجٹ ہوگے مدارس دا کتنے بجٹ ہے جو بھوکن واسدے تُسا سارے ڈیاں لبیاں زبانہ کردے ہو ازاں کے دستو اے نا غیرت مندل ہوگا تو اڈا کل کیڑا اپنا کرتار سنگ عمران خان دا پپڑ دیڑا سی کرتار سنگ دا جی نہیں بنایا ہے اس بنایا ہے یہ کچھ اور بنایا ہے حاجی بنایا تو لیکن حاجی دے جان تو بعد نہیں کہہ رہے کروڑ کروڑ سلام اس عبروے علم و حکمت مفتی آزم پاکستان مفتی منی برامان قسم خدا دی حاجی دے دورچ میں نہیں سکر سکتا میں نے جناب سیکشن فلانے دا سیکش دا بڑا ڈر رہی مقدمہ دا رہی حاجی اور کسی انہوں کھلان ننے دے لیکن مفتی منیب صاحب نے سامنے بٹھا کیا کہا حاجی گل سوڑ مسجدہ کسی دا پیو بھی بند نہیں کرا سکتا اوہ کدے مولویان دیواری بھی سبان اللہ کیا کر رہا ہوگا اوہ خدا تو انہوں مدینہ میں کھائے گا مولویانی بھاری جدواری ہونا نالی مٹھے پائے جاندے ہو جاگ رہے ہو سانو اگر کچھ لوگ آنے مولویان دا اور سنیوں دا میک ہکو باب خادم رزبی دی اور سنے دس کٹ دس کٹ رات دترائیں وجہ دلہور جائیے قسم خدا دی یا داتا صاحب راشد ہے یا بابا کن راشد ہے جیڑا بزدل بندہ اللہ کرے منارے پاکستان تو آگئی نیٹا پھر باقی بولو دا تو جو ہے کہیں یہ سنوڑی اور کیڑی تھاٹھے کیونکہ یہ انہیں ہکو گل کی تھی مالک کنڈ بند جاؤ کنڈ نہیں لگا مالک کنڈ کنڈ اچھا اگلی گل کیڑی کر دینا یہ مولوی پاگل نہیں انہوں کو پڑیا لکھے اسہاں کہ جی خواہ کے توڑی گلتی جیڑے تو سب پڑیا لکھیا ماشاءاللہ ایتھے کاروائیوں پانی ایو جے تلیم تو ساڑی توبار انہوں جیگرے نہیں پڑھا پڑھا بندی گا لکھا تو دا کہ توڑے پیو جی نہیں جاننے مولوی پڑھے لکھے نہیں چاہے لکھے اچھا کیسے چلا ہوگا بھئی مولک پڑھا لکھا کوئی فارن سے فارن کو لکھا لکھا ہوں اچھا کہ جی کوئی نہیں پڑھے لکھا اچھا کہ سانو تھی یہ پتہ ہے بھئی اسلامی ریاست دے ریاست مدینہ دے وزیر خزانہ آکسفورٹو نن لندن سکول آف اکنام اکسٹو نن ریاست مدینہ دے وزیر خزانہ دا نا ہائی حضرت بلال کینا حالی حالی بولو حضرت بلال ریاست مدینہ او دی ہو جائے کہ بھئی ریاست دے او اصد تاں ہی ہو جائے بندہ لے یہ جیڑا بچا کے رکھ کے مرد ویڑ کرے بھئی فسانے کی تھین تپانے کی تھین لگانے کی تھین اصد تاں اس ریاست دے کہلہ جیتھے رات دا سورج چند ابرن تو پہلے دن دے سورج دبن تو پہلے پہلے حق دار تک حق منتقل ہو چکے ہوئے تے موڈ ریاست مدینہ دا سربراہ مغرب دی نماز بے لیا کہ اللہ تیرا شکرے میں سورج جھلن تو پہلے پہلے قوم دا حق لٹا چکے ہون تیری بارگاہ حالی حالی بولو تے نا ممکن نہیں ایک اڑاو کھڑا اس او دی وجہ ہے جدو اصا پڑھ نہیں ہونا نو ہے اصا سامنے ہی ہونا نو رکھنا ہے بسانو کی لگیا اکس موڑا لکی کر رہے ہیں بسانو کی لگیا اسو کسمانو کھانو ساتھا تو پڑھ نہیں ہے نو ابو بکر خلیبہ بنے مدینہ دیا بچیاں گئی ہیں چاچا اے ساڈیاں ڈاچیاں دا دو دو پہلے توچھو دا ہمیں ہون تا تو مصروف ہو گئے تھے دو کون چو سی ابو بکر سکتی بوڑے تھے چادر تھے میں گئے تھے دو چوڑا شروع ہو گئے تھے انہا کہا چاچا آج بھی فرما آج بھی تھے کل بھی انہاں کا وجہ فرمایا کہ میں مصطفیٰ دا شگردہ میں دسنے کیسا انسانہ دے ہور کری ہور کری ہور کری کھولا جہور اللہ ہور کری ہور کری